اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جناب میں ہوں سارا احمد آپ سب لوگوں کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل ساراز آرٹ میں اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل کے تواسط سے آپ کو سکھانا اور بتانا چاہتی ہوں وہ تمام تر چیزیں جو آپ گھر بیٹھے بنا سکیں اور اپنے دیر کارامت بزنس بھی اس کو کر سکیں جناب بہت سارا پروڈیکٹس آپ نے دیکھے ہیں میں نے بہت سارے ویڈیوز اپنے چینل پر لگائی ہیں اور آپ سب لوگوں نے اس کو بہت پسند بھی کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ جناب ایک اس طرح کا فوٹو فریم تھا میرے پاس جو کہ کافی پرانا ہو گیا تھا اور اب استعمال میں نہیں تھا تو سوچا جائے کرنا سے بہتر ہے کہ اس کو ری یوز کیا جائے اور اگر یہ ویڈا فوٹو فریم نہ ہو تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہم اس کو کسی اور مٹیرل پر بھی ہم اپنا فوٹو فریم یا ہمارا وال ہنگیں بنا سکتے ہیں اس کو بیسکلی میں ایک وال ہنگیں بنانے والی ہوں یہ اس طرح سے پیچھے اس کے دو لپس ہیں اس طرح سے لگا کے اور اس کو اس طرح سے ہنگ کروں گی وہ آپ ضرور دیکھیں گے کیونکہ آج چیز میں بنانے والی ہوں وہ ہے بوائز کے رون کیلئے تھوڑی سی دیکھو رشن جنہاں بوائز کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں گاڑیاں، بالز اور ریکٹس، ہاکی، کرکٹ بیٹ چیز ہوتا ہے ان لوگوں کو ان سب چیزوں کی ضرور رہتی ہے تھوڑ سی لائکنگ لگا دیں تو ان کا رون بہت اچھا بن جاتا ہے اور چھوٹے بوائز ہیں تو بلونز کا کچھ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں فو بوائز روم تو میرے پاس یہ فوٹو فریم، ٹائمز آئے کے بغیر ہم لوگ اس کی دیکوریشن کرتے ہیں اس کو سجھاتے ہیں اور یہ جو جگہ ہمارے پاس ایمٹی ہے اس کو فلوک میں ایمٹی ہی دکھوں گی تاکہ جن کو لگانی ہو ہے جن کے روم کے لیے ہو یا جو بچے کچھ بھی اپنا ایک سلوگن لکھنا چاہیں وہ اس پہ اپنی پسند سے لکھ پائیں اگر آپ تو میرے پاس یہ کچھ اس طرح کی بچوں کی گاڑیاں ہیں ٹائ شاپ گئی تو مجھے یہ والی گاڑیاں بہت اچھی لگیں تو میں نے یہ لے لی اب ان کو ہم لگائیں گے اور کچھ یہاں سے اس طرح سے اگر آپ تو یہ اس طرح سے سوڑی بھائی فکاتے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنی یہ والی گاڑیاں سیٹ کریں گے اور بلکہ سمپل انداز میں ہم کام کر رہے اور کوشش کریں کہ وہ کام ہو کہ جو آسانی سے بھی ہو اور اچھا بھی لکھ دیں ٹائکہ جو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا بھر کے دیو لگا دیا then ہم اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہیں ٹائکہ جی یہاں پہ اس کو اس طرح سے ہم پیسٹ کر دیں گے اور تھوڑ در دبا کے رکھیں گے تاکہ یہ گلوگن جو گرم ہے ابھی تو اس سرفیس کے ساتھ اچھی سے لگ جائے ٹائکہ جی اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائٹ پار ہے وہ ہم یہاں رکھیں گے اور بلو کو یہاں رکھیں گے ہم اس کا تھوڑا سا بیلنس دیکھ لیں تاکہ جو ہماری بیو بن اس کے بعد ہمیں اس کو نکالنا نہ پڑے اور یہ اچھے سے اس کے ساتھ ملک جائے اچھا اس طرح سے ہم چھوٹی ڈالز جو بلتی ہیں اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فیبرک سے چھوٹے بلونز بنا سکتے ہیں چھوٹے فلاورز بنا سکتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتا دوں گی چھوٹے فلاورز بنا کے سیرامک کے ڈو کرافٹ کے ڈو ملتا ہے اس سے کسی طرح سے بھی آپ یہ سارے چیزیں بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے روم کے ڈیکوریشن کے لئے بچپن سے ہم ہمارے بچوں کو ان سب چیزوں کا ذوق بتائیں گے اس لکت کے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو ان لوگوں سے چیزوں کی سمجھانا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جناب ایک ادھر لگا دیتے ہیں ایک پیٹ ہم یہاں لگا دیں گے دل اگین ہمیں ایک بلو چاہیے ہوگا یہ بلو یہاں پہ آجائے گواری اس کے بعد ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہ ایک برد ایک بلو ہمارے پاس کلاش ہو رہا ہے سو وائٹ ادھر کر دیں گے بلو کچھ اس طرح سیٹنگ کر کے ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں کمچھے اس کو دیکھا پڑے گا کس طرح سے اس کی سیٹنگ کرنے ہیں تو ہم ادھر تک اس کی سیٹنگ کریں گے اور آگے ماں کو بتاؤں گی کہ یہ پورا راؤنگ میں کس طرح بنا رہا ہوں کہ ہمیں راؤنگ کو پورا کچھ اس طرح سے ہی دیزائن کرنا ہے ٹھیک ہے جناب تو اس کو دیزائن کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ مزید کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے جی اس کو میں پیسٹ کر دوں اس طرح سے اور آپ سب مزید اس کو شو بھی کرتے ہیں تو جناب کچھ اس طرح سے ہم نے ہماری گاڑیوں کو پیسٹ کر دیا تھوڑ سی مجھ سے سمجھ جائے تھے کہ کس طرح اس کی سیٹنگ کرنی ہے ایک گاڑی ہمارا پر اچھو بائٹ تھی وہ ہم نے سائٹ پر کر دی اور اس سہاں سے ہم نے ایک فریم دیولپ کر دیا بچوں کے روم کے لیے اس سرہاں سے آپ دیکھیں ایک اتنا اچھا لگ رہا ہے اور ایک تیمٹنگ سا لوگ آتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے اس میں بچے اپنی پسند سے کوئی بھی سلوگن لگ دیں گے اور یہ ان کے روم کے بہت خوبصوری دیکوریشن بن جائے گی جناب سو بہت چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تاکہ آپ کو بہت جلدی اس کو دیکھ بھی سکیں اور پسند کریں اور اس کے متعلق ضرور کمنٹ کریں کہ کیسے لگی آپ کو میرا یول آئیڈیا اور اس کو اس آئیڈیا اس کو آپ ڈیفن انداز میں کر سکتے ہیں کوئی کارٹ شیٹس گول کارٹ کے اس پر جھوٹ لگا لیں اور پھر اس پر چاروں طرف لگا دیں کوئی پر سلوگن لگا دیں کوئی الفہ پر سکٹنگ کیے وے لگا دیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی آپ کی پرانی ٹری ہو کوئی پلیٹ ہو جو خراب ہو گئی ہو اس کو پینٹ کریں اس پر لگا دیں ویریشنز بہت ساری نکل سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو جناب یہ ہے میرے آج کا پروجیکٹ اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور جس طرح آپ نے مجھے اپریشیٹنگ دی ہے ہمیشہ تو امید کرتی ہوں اب بھی ایسا ہی کریں گے اور میرے پاس بھی آپ سب لوگوں کے لیے ہیں بہت ساری دعائیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں آد رکھی گا السلام علیکم